ڈاک سیکالوجی سامینے گرامی قدر آپ سبی نے یقینا سیکالوجی کا ورڈ ضرور سنا ہوگا کچھ اسے جانتے بھی ہوں گے اور کچھ تو اس کے ماہر بھی ہوں گے لیکن اگر میں آپ کے سامنے ڈاک سیکالوجی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو یقینا آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال یا نشان پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ ڈاک سیکالوجی کیا ہے تو ناظرین محترم ڈاک سیکالوجی بسیکلی ایک گیم کا نام ہے ایک ایسی گیم جس کا تعلق دماغ سے ہے اسی لئے اس کو دی گیم آف مائنٹ کا ٹائٹل بھی حاصل ہے نارمل ویڈیو گیمز میں جیسے ایک پلیئر نے دوسرے پلیئر کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح ڈاک سیکالوجی میں بھی ایک شخص دوسرے شخص کو ہٹ کرتا ہے اور ہٹ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اس کو پیٹتا ہے یا جان سے مارتا ہے بلکہ ذہنی عذیت دے دے کر اس کو زندہ ہی مار ڈالتا ہے ایک لحاظ سے اگر بات کریں تو ڈاک سیکالوجی کا دوسرا نام ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہے ناظرین گر یہ ایک ایسی گیم ہے جو صرف اور صرف منفی سوچوں کے مالک ہی کھیلتے ہیں دوسروں کے ذہبات سے کھیلنا ان کو ایموشنل بلیک میل کرنا ذہنی عذیت دینا پریشان کرنا یا کوئی ایسی بات کر ڈالنا جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دے اور ذہنی ڈپریشن میں ڈال دے ایسی ٹکنیک کو ڈاک سیکالوجی کا عزاز حاصل ہے بائیلوجیکل ریسرچ کے مطابق پیراسائٹس ایک ایسی سپیشیز ہے جو ڈاک سیکالوجی پر بلک لیکن بدلے میں کیا کرتی ہے کہ ہمیں ہی نقصان پہچا ڈالتی ہے اسی طرح ناظرین گرامی اس مشکل دنیا میں جو مفاد پرستی کا بسیرہ ہے اس میں ڈاک سیکالوجی کا بہت بڑا کردار ہے اس پوری دنیا میں تقریبا ہر ملک میں ریاستی سطح پر مختلف ایجنسیز سرچ اپریشن ٹیمز فوج پولیس اور ایون پولیٹیشنز تک اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اسی ڈاک سیکالوجی کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کی مثال اپنے ملک پاکستان میں حالیہ ہونے والے واقعے سے لیتے ہیں نو مائی دوزار تیس کو جب عمران خان صاحب کو ریاست کی طرف سے گفتار کیا گیا تو ان کے چاہنے والوں اور شوشل میڈیا ورکرز نے اسی ڈاک سیکالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو ریاست کے حساس اداروں کے خلاف بڑھکایا جس کی بناپن نتیجہ یہ نکل کر اُبڑا کہ پورا ملک نظر آتش ہوگا اس کے بعد ریاستی ادارے بھی حرکت میں آئے اور انہوں نے بھی اسی ڈاک سیکالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے تمام ٹیم ممبرانز اور سپورٹرز کی فیملیز کو گفتار کر لیا جو کہ ایک انتہائی شرمناک کام ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کے تمام پالٹی ممبرانز اور سپورٹرز پر اسی ڈاک سیکالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں یہ ذہنی عذیت دی گئی کہ پالٹی سے لا تعلقی کا اظہار کریں اگر نہیں کریں گے تو ان کی فیملیز کو نقصان پہنچا جائے گا پھر آپ نے اور میں نے سب نے دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک ہر پارٹی میمبر نے عمران خان صاحب کو خیر آباد کہہ دیا تو ناظرین گرامی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ کمپلیکیٹڈ ٹوپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس ٹوپک کے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنے میزبان غلام ارتضی کو اجازت دیجئے ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ